اور جی بی میمی ہیں یہ جو سکولرشپ ہیں یہ پچاس فیصد جو ہیں یہ خواتین کے لیے مختص ہیں اور دو فیصد کوٹا جو ہے اس پہ سختی سے عمل درامت کیا جائے گا خصوصی افراد کے لیے سکولرشپ کی جو الیجیبیلیٹی ہوتی ہے اس کی لیے سب سے پہلے خاندان کی انکم کو دیکھا جاتا ہے خاندان کی آمدن کو دیکھا جاتا ہے اور اگر پینتالیس ہزار سے کم آمدن ہو تو وہ سٹوڈنٹ الیجیبیل ہوتا ہے اس سکولرشپ سکیم کے لیے کنسیڈر ہونے کا اور اس کے بعد جی پی اے دیکھا جاتا ہے تو دونوں چیزوں کو ملحوظ رکھا جاتا ہے خاندان کی آمدن کو بھی اور میرٹ کو بھی اور جب سٹوڈنٹس جو ہیں وہ حق دار ٹھہراتے ہیں تو پھر حکومت پاکستان احساس پروگرام کے تحت ان کی پوری سکولرشپ میں دو چیزیں انکلوڈڈ ہوں گی ایک تو پوری ٹیوشن فی اور دوسرے چار ہزار روپے مہانہ کا وظیفہ جو وہ کتابوں کے لیے اپنی لیونگ سٹائپ ہسٹل کی فی میں دیں گے تو جیسے کہ میں نے پہلے کہا چار نوویمبر کو یہ اناؤنس ہوئی تھی اس کے بعد اسی دن ہم نے ایچ ای سی کا پورٹل ایک آن لائن پورٹل ہے جو سکولرشپ اپلیکیشنز کے لیے کھول دیا تھا اور پہلے اس کی جو ڈیڈ لائن تھی وہ دس ڈیسیمبر تھی ہمیں اس کو ایکسٹینڈ کرنا پڑا 24 ڈیسیمبر تک کیونکہ اس کولرشپ سکیم میں بہت ہی زیادہ انٹریسٹ تھا سٹوڈنس کا اور جب ہم نے اپلیکیشن پورٹل دو ہزار انیس بیس کے سیشن کیلئے ہم نے چوبیس ڈیسیمبر کو بند کیا تو ہمارے پاس ایک لاکھ باتیس ہزار ایک سو بانوے اپلیکیشنز آئیں تھیں جس میں سے 49,841 اپلیکیشنز جو تھی وہ خواتین کی ہیں کیونکہ جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا پچاس فیصد خواتین کیلئے مختص ہوگی تو اپلیکیشن پورٹل کو اس سال کیلئے کلوز کیا اور اس کے بعد ایچی سی جو ہمارا ایمپلیمنٹنگ پارٹنر ہے اس احساس سکیم کے لئے انہوں نے اپنا ایک پروسس شروع کیا جس کے تحت ایک بہت ہی شفاف طریقے سے ایک بہت ہی قوائد و زوابط کے مطابق رول بیسٹ طریقے سے سٹوڈنٹس کی نشان دے ہی ہوئی ہے اور سٹوڈنٹس ہر یونیورسٹیز میں جو کوٹا دیا گیا تھا اس کے مطابق وہ پروسس ابھی چل رہا ہے بہت سی یونیورسٹیز نے کمپلیٹ کیر دیا ہے کچھ میں چل رہا ہے اور 31 مارچ تک یہ پوری طرح سے مکمل ہو جائے گا تو جن یونیورسٹیز کے سٹوڈنٹس کو یہ سکولرشپ انانس ہو گئی ہے ان میں سے کچھ جو ہیں ان کو آج وزیراعظم اپنے ہاتھ سے سکولرشپ دیں گے اور یہ سکولرشپ بہت ہی ان کے لیے اہم ہوتی ہیں کیونکہ جو انڈرگریجویٹ لیول پہ جو تعلیم مالی وسائل کے نہ ہونے کی وجہ سے جو تعلیم رہ جاتی ہے اس کا گھرانوں کے غربت پہ بہت ہی گہرہ اثر ہوتا ہے تو ہمیں بہت خوشی ہے کہ یہ سکیم سٹرکچر ہوئی یہ سکیم کی منظوری دی گئی ہائر ایڈوکیشن کمیشن نے اس کے ایس او پیز بنائے بہت ہی شفافیت سے قبائد و زبابت کے مطابق اور اللہ کا بہت شکر ہے کہ پچھلے تین مہینے کی قابش سے اب یہ پہلے سال کی جو سکولرشپ کا پراسس ہے وہ پائے تکمیل کو پہنچ رہا ہے یہاں میں یہ بھی بتاتی چلو کیونکہ مجھ سے یہ سوال بہت سے سٹوڈنٹس پوچھ رہے ہیں میری سوشل میڈیا جو پریزنس ہے اس کے اوپر بھی کہ ہم کیسے اپلائے کر سکتے ہیں تو آپ سب کی توسط سے میں ان کو بتانا چاہتی ہوں کہ اگلے سال کا جو پراسس ہے وہ جون میں شروع ہوگا جو ایچی سی کا آن لائن اپلیکیشن پورٹل ہے وہ جون میں کھلے گا اور ہماری پوری کوشش ہوگی اور اس کو ہم میسیولی ایڈوٹائز کریں گے تاکہ وہ طالب ان گھرانوں کے جو کہ مالی مشکلات کی وجہ سے کبھی کالج کو اپلائی ہی نہیں کرتے وہ اس سے فائدہ اٹھائیں اور آگے آئیں تو آپ سب کا آج آنے کا یہاں بہت شکریہ کچھ حوال ہیں تو ضرور ان کا جواب جی اس میں ایسا ہے کہ ہم نے ہر یونیورسٹی کو ایک فارمیولے کے مطابق ان کی سیٹیں نکالی ہوئی ہیں اور یہ پہلے سے ہی متعین تھا ایک سٹ اف کرائٹیریہ ہیں رولز ہیں اس کے مطابق نسٹ کو کتنی جانی ہے قیدی آزم یونیورسٹی کو کتنی جانی ہے گومل کو کتنی جانی ہے سندھ کی ایکس وائی زیڈ ای بی سی یونیورسٹیز میں کیا وہ پہلے سے ہی تیہ تھا اور اسی کے مطابق ہم چل رہے ہیں میں جو پرائیوٹ سکول سسٹم ہے وہ پرائیوٹ کرتا ہے بہت سارے 50 پرسنٹ سے زیادہ سٹوڈنٹ سے وہ گومنٹس یونیورسٹیز میں ایڈیشن لیے سکتے ہیں وہ وزائف دینا چاہے ہیں تو ان کا کیا قصور حکومت ان کے ساتھ پہلے ہیں سیکنڈ آزاد کشنی کے اندر جو سکول ہیں ابھی تعمیر نہیں ہوئے تو ان تک وزائف کیسے پہنچیں گے اور کتنا کوٹا رکھا گیا آزاد کشنی کے لیے جو پرائیوٹ سیکٹر کے لیے اس سکیم کو کھولنا ایک پولیسی کویسٹن ہے اور اگلے سال جب ہم جون کا جو پورٹل کھولیں گے جون کا جو سائیکل میں جائیں گے اس سے پہلے ہم کچھ پولیسی میٹنگز کریں گے اس سکولشپ سکیم کی ایک سٹیرنگ کمیٹی ہے جس کو چیرمن ایچی سی اور میں کو چیر کرتے ہیں اور یہ پولیسی لیول کا جو سوال ہے اس کے سامنے ہم رکھیں گے کیونکہ یہ پولیسی سوال اس سال کی سائیکل میں بھی اٹھا تھا اور بہت مشاورت کے بعد ہم نے اس بات پہ فیصلہ ہوا تھا کہ اس سال ہم پرائیوٹ سیکٹر کے لیے نہیں کھولیں گے اگلے سال کے لیے ہم اس کویسٹن کو کیسے ڈیل کریں گے وہ سٹیرنگ کمیٹی کے میٹنگ کے بعد میں ہی میں آپ کو بتا سکوں گی جو آپ نے فرمایا کہ ازاد کشمیر کے سکولوں کا وہ ایک پروینشل معاملہ ہے اور میں بالکل آپ سے اگری کرتی ہوں کہ سکولوں کی تعمیر جلد سے جلد آئی بے گے پارڈ نازاد کشمیر گورنمنٹ کا معاملہ ہے اس میں وفاقی حکومت ان کی پوری طرح معاونت کرتی ہے اور وہ ریلمنٹ اتھارٹیز جو ہیں اس پہ کام کر رہی ہوں گی اور اگر وہ احساس کو کسی وقت اپروچ کریں فر ہیلپ تو اس کا کیا لائے عمل ہو سکتا ہے وہ اسی وقت اس کا تیون ہو سکتا ہے جی جیسے کہ میں نے سوہیل صاحب کی قویسٹن کی جواب میں عرض کی پروینشل کوٹیں نہیں ہیں یہ یونیورسٹیز کو سیٹس ایلوکیٹ کی گئی ہیں جیسے کہ میں نے سکتا ہے جیسے کہ میں نے سکتا ہے تو رونڈ لیول پیٹ کی سکولز کو دیکھا جاتا ہے جا رہا ہے چار سو ستائیس پیٹل کے دارے ہیں جن کے حالت کافی فستہ حال ہے ان کی بیڈلنز نہیں ہیں جو جائش سٹوڈنز کی نہیں ہیں اور بہت سرے بچے وہ سکولز نہیں جا رہے ہیں کوئی جو سیشن ہا رہا ہے مہا جو ہیں اور اگر آپ فیزر کرے سارے پیٹل سکولز کا تون سکولوں کے بیڈلنز کے حالات ایسے ہیں کہ وہاں پیچر کے حالات ایسے ہیں اور جو ٹیچرز ہیں وہ پرمنٹ نہیں ہیں اور ایڈوکیشن کا محاں انتہائی لو ہے تو اس کو بھی احساس پروگرام کے تیار آپ دیکھ رہیے ہیں یا مینسٹری آف ایڈوکیشن جو ہے اس پر کچھ کام کرنا چاہیے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ آپ کا دیکھیں یہ تو یہ سوال احساس پروگرام سے ریلیٹڈ نہیں ہے یہ ایڈوکیشن منسٹری سے ہے سو بینگ آر پارٹی ریپیزنٹر میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جو ہمارا فوکس ہے سپیشلی پنجاب میں کے پی میں اور فیڈرل میں وہ ایڈوکیشن پہ ہی ایڈوکیشن اور ہیلٹھ دو ایسی چیز ہیں جن پہ ہم بہت فوکس کر رہے ہیں اگر آپ ہماری گورنمنٹ سے پچھلے دس سال میں دیکھیں تو پہلے تین سال میں ہی ان دس سالوں میں پنجاب میں ٹو پرسنٹ سٹوڈنٹ کی جو تھی انرولمنٹ دروپ آؤٹ ہوا تھا جو کہ ساڑھے سات لاکھ تھے جن کو ہم نے ریکاور کیا اور اب اس کے اوپر جا رہے ہیں اسی طریقے سے بیسک کریکلم چینج ہو رہا ہے اور ابھی آپ انقریب ایک دیکھیں گے کہ پوری دنیا میں بیسٹ ٹیچر اوارڈ کا ایک پروگرام ہوتا ہے جس پہ پاکستان کی کبھی پارٹیسپیشن نہیں ہوئی ابھی پرائم میسٹر مارچ میں اس پروگرام کا افتتا کریں گے اس پہ ہم اپنے ٹیچر کی ریپریزنٹیشن لے کے جائیں گے تاکہ پوری دنیا میں ہمارے جو ٹیچر ہیں ان کی بیسٹ ریپریزنٹیشن مانے جائے اس کے ساتھ ساتھ پنجاب گورنمنٹ اور کے پی گورنمنٹ نے ابھی یہ کام شروع کیا کہ ہمارے جو سکول ہیں ان میں سے ٹیچر کو سیلیکٹ کر کے جیسے ابھی آپ نے کہا کہ سب سے زیادہ بیلڈنگ کئی دفعہ نہ بھی ہو اب ہم جن سکولوں میں پڑے ہیں وہاں پہ ایک کمرہ ہوتا تھا بیلڈنگ نہ بھی ہو لیکن اگر اسادزہ اچھے ہوں تو آپ میں سے بہت سارے دوستوں کو یہ موقع ملا ہوگا آپ کو یاد ہوں گے وہ اسادزہ ابھی بھی تو وہ آپ کی بنیاد رکھ دیتے ہیں تو بہت ساری جگہوں پہ ہمارے اسادزہ ایسے ہیں جن کو ٹریننگ کی ضرورت ہے اپگریڈیشن کی ضرورت ہے تو گورنمنٹ ان کو فارن کنٹریز میں لے کے جائیں گی وہاں پر ایک چھوٹے نمبر ٹیچرز کو ٹرین کیا جائے گا اور پھر میں ایسا ماسٹر ٹرینر واپس لاکے ان سے باقی تمام سکولز کے ٹیچرز کو ٹرین کیا جائے گا تو ہمارا جو پہلا فوکس ہے وہ پہلا فوکس ہے کہ ایک انٹیلیجنٹ اور ایک تجربے کار استاد جس کو پڑھانے کی پیڈاگوجیکل ٹیکنیک ہو اس کی ٹھیک ہو وہ ہمارا پہلا ٹارگٹ ہے اس کے ساتھ آپ نے جو بات کی کہ ہمارا انفرسٹرکچر ایڈیوکیشن کا بلکل اس میں کوئی شک نہیں ہے آپ ہمارے جی ڈی پی سے جو ایکسپینڈیچور ہمارا ریٹ تھا وہ آپ کے سامنے ہے کیا تھا پچھلے سارے سالوں میں ہم نے ایڈیوکیشن پر اتنا سپینڈ نہیں کیا اب انشاءاللہ واپس آئیں گے اس پر پہلا سال ہمارا فانانشل بہت مشکل تھا یہ دوسرا اس کی وجہ مولیٹیکلز آپ کو پتہ ہی ہیں جو کچھ جن حالات میں ملکہ میں ملا تھا جو حالات تھے کرزے کے کرنٹ اکاؤنٹ کے یہ سال تھوڑا ہمارا بہتر ہوا ہے اگلے سال آپ دیکھیں گے کہ ہمارا ایڈیوکیشن پر مزید فوکس ہوگی اسگر رہیات جی ایڈن سے میں نے یہ ہمیں مرسوس اور اوبرسلس جو مرس کیا اگر میٹیز میں یہ معاملات ہے وہ کہتے ہیں یہ سپجیکٹی وارب ہوگا سکون پاس سلا کیا اب جاپان میں بہت اچھا سوال ہے اور بہت امپورٹنٹ سوال کیونکہ ہمارا میجر سورس آف جو ایک پاکستان کی جو بیلنس آف ویمنٹ اس میں ایک میجر سورس ہمارا ہمارے سمندر پر پاکستانی لاتے ہیں اور ایڈکیشنل انسیٹیوشن جب بہتر سٹوڈنٹس کو تیار کرتے ہیں تو اس کا اگلا کام ہے جوب مارکٹ ہماری ایکانومی میں بہت ساری جوب مارکٹ تو یہاں ہوتی نہیں تھی ابھی بھی ہمیں فارم مارکٹس کو دیکھنا اپنے سٹوڈنٹس کو بیجنے گے تو اس حساب سے آپ کا سوال بہت اچھا ہے یہ جب 18th amendment ہوئی تو اس طرح کی بہت ساری چیزوں کو اس ٹائم ڈیٹیل سے نہیں دیکھا گیا انفرچنیل اور اس کے آفٹر ایفیکٹس اور کانسیکوینسز ہمارے سامنے ہیں انشاءاللہ ان ساری چیزوں کو دیکھ رہے ہیں ہمارے جو اوورسیز کے منسٹر ہیں زلفکار بخاری صاحب وہ پچھلے دنوں بھی تقریباً چار دن پنجاب میں رہ کے آئے ہیں یہی اور اور کے پی میں بھی وزر کیا ہے یہی کوارڈینیشن ہو رہی ہے اور انشاءاللہ بہت جلد آپ دیکھیں گے کہ ان کے اندر ایک کمیٹی بنے گی جس میں سوبوں کے ریپریزینٹیٹیو ہوں گے تاکہ ایسے تمام مسائل کو فیل فور اور فوری طور پر دیکھیں مجھے 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 میرے میرا پسٹن یہ ہے کہ یہ تو اندر بیجویٹ پروگرام کا ہے جو بچے اور بچیا یونیورسٹیوں میں پڑھ رہے ہیں ان کے وہ حالات ان یہ فیسٹے کر سکیں کچھ بچوں کو فیسٹے کرنے پر نکام بھی دیتے ہیں ان بچوں کی بھی کچھ کر رہی ہیں یا لکھ رہے جو سمیسٹر وارڈ ٹو میں ان کے بھی کچھ ایسا ہے جی یہ جو اس سال کی دو ہزار انیس بیس کی جو سکولرشپ سکیم تھی احساس کے تحت اس میں جو پانچ سال انڈر گریجویٹ پروگرامز میں جو سٹوڈنٹس اس وقت تھے یہ ان کے لئے تھی تو ہم نے کہا کہ بجائے اس کے کہ صرف نئے کے لئے ہوں تو سب سے پہلے بنیاد ہم رکھیں ان سٹوڈنٹس کے لئے جو آلریڈی پڑھ رہے ہیں ان میں سے بہت سے ایسے ہیں جو کرزے اٹھا کے پڑھ رہے ہیں بہت سے ایسے ہیں جو شام کو مزدوری کرتے ہیں بہت سے ایسے ہیں میں اس دن ایک لڑکی سے ملی جس کے والد وفات ہو چکے تھے اس کی والدہ نے کمیٹی ڈال کی اس کی فیس دی بھی ہے تو آپ نے بہت اچھا سوال کیا کہ سب سے پہلے تو ہم نے ان پر فوکس کیا ہے کہ جو ان پانچ سالوں میں انڈرگریجوٹ پروگرام چار سال کا ہوتا ہے مگر کچھ ڈسپلنز میں پانچ سال کا بھی ہوتا ہے جیسے کہ میڈلیکل سب سے پہلے ہم نے ان کی کفالت کا بیڑا اٹھایا ہے اور جیسے کہ میں نے کہا جب جون میں پورٹل دوبارہ کھلے گا تو نئی اپلیکیشنز آئیں گی مگر جو سسٹم میں جو لوگ ہیں ان کی جو ہے مالی معاونت جاری رہے گی مگر یہاں میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ اگلے سال کی جو سکولرشپ ہوتی ہے وہ کسی سٹوڈنٹ کی پرفارمنس سے لنکٹ ہوتی ہے تو اس سٹوڈنٹ کو یہ ڈیمنسٹریٹ کرنا پڑے گا کہ جی وہ انہوں نے سکور اپنا مینٹین کیا ہے اپنی جو تمام جو پرفارمنس ہے وہ ٹھیک ہے اور پھر سکولرشپ رنی ہوتی جائے گی ابھی بھائی نے سوال یہ بھی کیا پرائیوٹ سیکٹر کا پرائیوٹ سیکٹر سکولوں کا میں بالکل آپ سے اتفاق کرتی ہوں کہ پرائیوٹ یونیورسٹیز میں بھی طلبہ کو بہت مالی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے مگر اس سے متعلق جو پالسی کا فیصلہ ہے وہ جیسے کہ میں پہلے کہہ چکی ہوں وہ اگلے سال کا پروسس شروع کرنے سے پہلے سٹیرنگ کمیٹی پہ لیول پہ ہوگا اس لئے میں اس کے بارے میں کوئی حتمی خالی اپنے طور پہ نہیں کہہ سکتی کیونکہ احساس سے متعلق تمام جو فیصلے ہوتے ہیں وہ قواعد و زوابط کی روح سے کیے جاتے ہیں وہ قواعد و زوابط بنتے ہیں فورم سے ابروو ہوتے ہیں وہ ایک پیئر ریویو پروسس سے گزرتے ہیں پھر جو بھی سٹیرنگ کمیٹی بورڈ ڈیزائن کمیٹی کیونٹ جو بھی اس کا فورم ہوتا ہے ہم اس کے تحت وہ گزارتے ہیں تو دو دفعہ یہ سوال پرائیوٹ سیکٹر یونیورسٹیز کا ہو چکا ہے میں آپ کو یقین دلاتی ہوں this is very much on the table